ہمیں اس میں تجربات کونسے تجربات ایسے تجربات جو اگر آپ چاہے نا تو آج جا کے دھر میں کن سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی بڑی بیسوں کی ضرورت نہیں کوئی بڑی سیٹنگز کی ضرورت نہیں کوئی اس طرح کی چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کہ شاید وہ مہت بینک نہیں ہیں لیکن اس کے لئے سب سے جو اہم چیز چاہیے ہیں وہ یہ چاہیے ہیں کہ آپ کا اپنا شروع ہو اگر آپ کا شروع ہوگا تو آپ یہ چیزیں کن سکیں گے اور اگر آپ کا شروع ہوگا تو یہ چیزیں بس ابھی آپ نے دیکھیں اور بس ہی آپ نے ایک شو دیکھیں اور بس کام کتم ہو گیا آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ سائنس دان کیسے کام کرتے ہیں تو سائنسی طریقے کا آپ نے آرٹی نان انڈرسٹری سائنس کی بوک میں کتابوں میں پڑا ہوا 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 تھا پڑا ہوا تھا نا تو اس میں کیا تھا کون کون سے سٹیپس میں کوئی بداسکتا ہے جب تجربتی سے سب سے پہلے سائنس دان کیا کرتے ہیں اگر آپ کو شائط کرتے ہیں ایک چیز کو بہت سے دیکھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا نیوٹن درخت کے نیچے پیڑا تھا سوڑا تھا سوڑا تھا اس کے سر پہ گرا تو اس نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بس ہر میں ہو گیا سکار پہنچاؤ تو اس نے سوڑا سیر نیچے کیوں ہے؟ سیر اپر کیوں نہیں کیا؟ کدر ہی کیوں آیا ہے؟ سائی پہ کیوں نہیں گرا؟ یہ سوڑتے 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 اس نے مکتوانی نہیں کیا وہ نیوٹن کی رکوانی نے گریوٹی کے تجازوں کے فورس نے بنایا لیے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سائنس دان سوڑ سے پہلے اگر آپ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں اور سائنس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت سارا اگزرویشن کر لیں داکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں داکٹر پہلے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم تو بتا دیتے ہیں داکٹر خود اگزرو کرتا ہے پہلے آنکھ پیر سے کرتا ہے کہ اسے پتا چاہے وہ خود مشاہدہ دانے کہ کیا کمی ہے کیا بیشی ہے چیزیں سو یہ چیزیں آپسروریشن آپسروریشن کے بعد اکلا سٹیپ کون سا ہوتا ہے؟ موہر بہت سیز ایک نسریہ دائم کرتا ہے داکٹر جب ایسے آپ کو دیکھتا ہے وہ کہے دے زائدے نہیں اس کو تو شاید کوئی یہ والا خرص ہے تو آپ کو پیسٹ لیکھ لیتا ہے تو جب پیسٹ لیکھ لیتا ہے پیسٹ میں آنکھ روچی صافت ہو گئی تو وہ اس کا آئی پاککس سے ثابت ہو گیا نہیں ثابت ہو گیا تو آپ کو ایک اور پیسٹ بکھا دیتا ہے ایک پیسٹ بکھا دیتا ہے وہ اس طرح سے بچے 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 پیسٹ پڑھنا جاتا ہے جب تک ہی وہ والد کیا سامنے لیتا ہے آئی پاککس اس کے بعد کو ایک سوٹیپ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ اس ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس دیٹا آتا ہے دیٹا کلیکٹ بھی ہوتا ہے اور دیٹا انیلائز بھی ہوتا ہے انیلائز بھی ہوتا ہے انیلائز بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ کام پہنچتا ہے وہ ریزلٹ پہ پہنچتا ہے اور ریزلٹ کو اس کی زبان میں وہ ایک تیوری پہ پہنچ جاتا ہے اور یہی تیوری اگر بہت آنسے تک چلتی رہے اور کوئی اس پہ اوبجیکشن نہ کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ دوسرا آپ کو درجمندی بتانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم بھی ابھی ایسے کچھ چیزیں کریں گے کچھ نہ کریں گے اور میں آپ سے پوچھوں کا ساتھ ساتھ کہ یہ کیا کونسا سٹرک تھا یہ کونسا سٹرک تھا تو آپ نے بیٹر جان کے مجھے جواب دینے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے بہت آسان سی چیزوں کے ساتھ ایک تجربہ ہم کرنے جا رہے ہیں تجربہ یہ ہے آج ہے لائن ون سے ایک اور مجھے بتا سکتا ہے یہ کیا کیا چیزیں ہم اس میں شامل کریں اس تجربے میں سب سے پہلے ایک کٹی ہوئی بوٹل ہے یہ گھر میں مل جاتی ہے آسانی سے آسانی آسانی سے مل جائے گا اس میں اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی وہ میں آپ سے بتاتا جاؤں گا ساتھ 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 بڑا خود سے دیکھنا ہے کیونکہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھیک ہے آسانی سے مل جاتا ہے مارکٹ میں کیا دیکھا آپ آپ کی اوبزرویشن کیا بتا رہی ہے شایدہ کیا ہے تازہ پانی میں ساتھ پانی میں انڈا بڑا جاگا ہے اب یہ بھی اسی طرح سے ہیں اب یہ پور مشاہدہ یہ کیا ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس طرح دیکھیں اس طرح دیکھیں اس میں میں ایک خاص گیمکل دارہ تھا وہ خاص گیمکل مون سے بڑا ہے ساتھ کیسے ایسی ہے جس کو ہاں کیا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ بڑا ہے تو بلکل نیچے گرہ ہوئے اب دیکھیں اس میں یہ تجربہ دارہ میں ہو سکتا ہے کیسے میں پوچھنا ہوں کیونکہ اس کے پورے کمتی کمتی اوزاد اور خیاب سمال ہو رہے ہیں ساتھا نمک ڈال گیا اس میں ہم نے چھیکے اور دو چار چمچ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ بہت سارا نمک جائیے اس میں اب یہ نمک جیسے جیسے ہل ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا چھیکے اوپر آ جائے گا وجہ کیا ہے اس میں اوپر نہیں آ رہا اس میں اوپر آ جائے گا بہت ساتھا جائے گا بہت ساتھا جائے گا بہت ساتھا جائے گا یہ کس نے جواب دیا گیا یہ بہت ساتھا جائے گا یہ اصل میں کیا ہوا اصل میں یہ طریقہ یہ سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ بہیر مردار میں ایک بندے کو ڈالوں تیڈ سیو سے کہتے ہیں وہ بندہ اچھل کے اوپر باہر آ جاتا ہے آپ اس کو دھوکیاں دو اچھل کے اوپر جو بندہ کیوں نہیں ہیں عام دریاں میں عام پانی میں انسان کو نیچے لے جائے گا بہت ساتھا جائے گا تیجرے گا وہ شنگ پر آ جاتا ہے ممکین ہے یہ آپ نے تجربہ تعلقی ثابت کر دیا جتنا پانی میں نمک زیادہ ہوتا جائے گا وہ کیا ہوگا اس میں کسافت اس کی زیادہ ہو گئی ہیں کسافت زیادہ ہو جانے سے دنسٹی زیادہ ہو جانے سے اگر کیا ہوگا انسان کی جو دنسٹی زیادہ ہے تو پانی کی بھی دنسٹی زیادہ ہوگا یا وہ اس کو اچھا کے اوپر آ رہا ہے ریسے پانی کی دنسٹی کام ہوتے ہیں انسان کی زیادہ دور بھیجے بھیجے ہیں یہاں تک ہمارا ایک تجربہ خوبہ ہو گیا کون یہ گھر میں جا کے تک لے گا کرنا چاہے گا آٹھ دس لوگا یہ خلچہ نہیں کرنا چاہے گا اب ایک اور تجربہ اب اس پر کیا کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے زرہ دیکھیں بلکہ اس سے بھی ملے کو تجربہ سانبھارا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھنے کیا کیا چیزیں اس پر استعمال ہو رہی ہیں خالی گلاس ایک گتہ اور سکھا اس کو جب میں اسے ہٹ کروں گا اس کو ایک لگاؤں گا کیا ہوگا سکھا نیچے گلاس سکھا نوچے گی رہے گا کتے لوگ اس حق میں ہیں تو اگر میں ایسے مارو سکھا کر جا کے گرے پھر کر کے دکھاؤں سکھا رو آگر سکھا کر جاں ہم نے کو کچھ نہیں ہوگا ہم نے اصل میں یہ تجربہ اس طرح سے ہے کہ یہ سکھا بلکہ درمیان میں آت رکھیں چھے گتہ اس طرح سے رکھا اس کو ایسے کریں گے گتہ اوڑ کے گیا سکھا نیچے گھن گیا اب اس کی وجہ کیا ہے اگر رو کنت memor لار اس کی وجہ کیا ہے تو ؤدی لگی اب اس کو تو انرجی مل گئی اس نے تو اپنی دور لگانی تھی لگا دی سکھا نیچے دی گریری بھی ہمیں پتہ ہے کہ گریوٹی بہت سٹرانگ ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے لتے کو تو چونکہ انرڈی اس سائیڈ سے وریزنٹل بہت میری تھی تو اس نے وریزنٹل دوڑنا پسند کیا لیکن سکتا ورٹیکلی نیچے گھر گیا یہ وضع تجربہ کرنا آسان ہے مشکل ہے اب بھی اگر آپ کو فرم کہ یہ وضع تجربہ آپ لوگوں نے باہر کرنا ہے کر لیں گے اچھا یہ بھی باہر کا تھی یہ آپ لوگوں نے دکھانا ہے اچھا یہ دوبارہ سے یہ دوبارہ آپ لوگ کر رہے گے یہ گتے بھی بہت سارے ہیں سکے بھی بہت سارے ہیں گلاس بھی بیٹھ رہے گے لیکن چلے ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں تو یہ گتہ اوڑ کے جا اور سکھا نیچے گر گیا یہ آپ دوبارہ سے خود کر رہے گے اب ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں یہ پور اس میں کتنا قیمتی اوزار ہدھیار اس کے معامل ہوں گے یہ آپ لوگوں کو آتا رہے ہیں پھٹے یہاں سے وہ ڈس بھی نہیں لیا یہاں کرنے پڑا ہے اب کچھ اوڑا یہ والا ہے پانی ہے یہ رکھے گلاس ہے اس کو میں نے گلٹنا ہوں گے یا کیا رہے گرے گا نہیں گرے گا اس کے بان ہو جائے گا ایڈموسفیرک پریشر کی وجہ سے پرہ ہوای کا دباؤ تو اس کو گرنے نہیں دیتا یہ گلاس کلٹ بھی جائے ٹھیک ہے گتہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ہونا یہ چاہیے گتہ تو ان کی چیز ہے پانی اس کو گرا دیتا نیچے اس کو نہیں گرا سکا ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے دیکھ لیتے ہیں اس کا مظہر یا مظاہرہ اور پھر دیکھیں گے کہ یہ چھیک ہوا کہ نہیں ہوا کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے پس ٹائم پس ٹائم پس ٹائم ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ لوگ بڑے تیز ہیں آپ لوگ بڑے آسانی سے کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہوای کا دباؤ ہواں کے رہے ہیں اگر سے ہوا نے اس کو اتنا ڈبایا ہوا ہے اس کا دن تو یہاں سے یہ پانی کا جو پریشر ہے وہ اتنا اس کو نہیں گرا رہا جتنا یہ اس کو اٹھا رہا ہے اچھا ایک سوال اس میں ہے اگر یہ گلاس میں بلکل یہ میں نے برم تک پڑا اس کنارے تک اگر میں اتنا بھر میں پھر کیا ہوا گرا کر دیتا یہ سوال میں نے آپ لوگوں کے لئے چھوڑ دیا یہ باہر آپ نے تجربہ کر کے مجھے بتا رہے ہیں اگر بیف میں تھوڑی سی ہوا کے لیے جگہ چھوڑ گئے تو مقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا یہ تجربہ کر کے لیے اندازہ سائنسدان ملکل ہائپوتیسیس بناتے ہیں آپ نے اگزر کر گیا آپ نے ہائپوتیسیس بنا لیا آدھونے کے گرے گا آدھونے ہائپوتیسیس بنا لیا نہیں گرے گا اب سائنسدان اگلا سکر کیا لیے ایکسپریمنٹ کے لیے میدان میں نکلیں گے اب آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا آپ نے خود انالیسیس کیا تجربہ کیا آپ کو پتا چل جائے کر کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تجربہ کرنے میں کتنا ارچہ ہوگا کر لیں گے آپ کر مجھے آپ نے بتانے اور ابھی بھی کچھ لوگ ادھر کر لیں کچھ پر دھر میں کر لیں تو یہ دو تین تجربے تو آپ نے دیکھ یہ بڑے آسان سے تھے یہ دوائیس کیا اس نے تھرمومیٹر خود استعمال کیا کیونکہ میں بڑا مشکت سوال ہیتھش نئے دوں تھرمومیٹر آٹھ ڈاس لوگوں نے استعمال کیا اس میں ضرورتائی سنٹی گریب ہوتا ہے کہ فارنٹ ہائیڈ ہوتا ہے ایک سنٹی گریب ہوتا ہے اس سنٹی گریب ہوتا ہے اصل سوال کو اپی آرہا ہے فارنٹ ہائیڈ اینڈی سنٹی گریب ہوتا ہے کتنا سکیل ہوتا ہے پڈا آپس میں نہیں ہونا آپس میں نہیں ہونا اس پہل سنٹی گریب کمہ سے کمہ دکھ نہیں HOTA ہے چیلو دا نا پچے وہ جبارٹری تھرمومیٹر ہے اس کو کہتے ہیں کلینکل تھرمومیٹر د cupsی تھرمومیٹر یہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے صرف ایک ہی کام اس سے لے نہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جا رہا ہے تو انسان کا سنٹی گریب ہوتا ہے چیلوamasیٹر ہیں سنٹی گریب ہوتا ہے اس کو ڈگری پڑھنی ہے اب اس کا کام کس کے ساتھ ہے صرف سنٹیس ڈگری سنٹیس دے تو انسان کو یا تیمبریچر اس کا کام ہو رہا ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہوگا تو اس لیے ڈاکٹروں کی سوکیلت کے لیے یہ والا فرمومیٹر بڑھائے آپ کے لیے باٹنی میں وہ بڑے والا جس سے مائنس ٹین پھر زیرو پھر ہنڈرڈ ڈوائلیک اور پھر اس سے کچھ ڈگری سوپر کتنا ٹرمومیٹر ہوتا ہے اس میں آن کو پر الکوہل بھرا جاتا ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہوتا ہے ملکری ملکری کرن کون سے والا ہوتا ہے سلوکر اور یہ شائننگ ہوتا ہے ٹرمومیٹر دھوٹ سے بھی ایسے ایسے کرے تو آپ کو اس بارے کی چمک اس میں نظر آگئے گی جب ریچر کے سنافلے انسان کلا ہو ایسے ناپنے ایسے ناپنے زبان کینے چاہتے زبان کینے چاہتے زبان کے بیچے ایک جگہ یہ دوسرا بچوں کے لیے تو زبان اور مو میں رکھنا ہو اور جبان جائے تو وہ پھر حفل میں رکھیں ٹھیکے دو جگے ہیں انسان کا درچہ حرارت عام طور پر گرمی ہو کے سر بھی ہو درچہ حرارت کہاں ہوگا ہے سنسیسٹی سنسیسٹی تو یہ تھرمومیٹر جو بنایا گیا ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے کہاں سے سنسیسٹی سنسیسٹی کہاں سے سنسیسٹی آپ کو دیشن تھوڑا تھوڑا ادھر کر کے نشان میں نے نکل دیو سنسیسٹی تھوڑا سا ہی در تھوڑا سا کیا نکل دیا کتنا دیو سنسیسٹی سنسیسٹی فرمیٹر فرمیٹر شاہباش اور زیادہ زیادہ سنسیسٹی 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 اس سے اگر انسان کا سنسیسٹی زیادہ ہو جائے سنسیسٹی سنسیسٹی ہاں جی وہ بندہ پھر اس دنیاں پہ رہی ہے ظاہری بات ہے جب اتنا زیادہ چمپریچر ہو جائے تو اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں مطلب خون کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ رگیں اندر پھٹ جاتی ہیں دماغ پہ خون جمیت ہو جاتا ہے انسان مات سکتا ہے چیئے اس لئے ڈاکٹور کیا کرتے ہیں جب پریچر زیادہ ہو جائے وہ پہلے میڈیسن نہیں دیتے پہلے کیا کرواتے ہیں اور تولیے رکھواتے ہیں پانی ڈالتے ہیں ٹیپریچر کم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ علاج شروع کر رہے ہیں تو یہ ایک ترمومیٹر کا استعمال عملی استعمال آپ لوگ ابھی بیٹا باہر جا کے کریں گے باہر ایک گروپ ترمومیٹر کا ایکسپریمنٹ کر رہا ہوگا دوسرا گروپ یہ کرتے والا کر رہا ہوگا تیسرا یہ پانی میں انڈا اور اس میں موپی جندا والی کانیاں دیکھ رہا ہوگا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے یہ ہے یہ چیزیں کیا ہو یہ چیزیں دلوائے سیل میں اور ویوری میں کیا پر ایک چارج ہو سکتا ہے اور ایک چارج ہو سکتا ہے یہ میں کچھ بنانے جگہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ کیا ہے یہ کس چیز کی ڈائیگرام بنی ہے اس کو کہتے ہیں میٹھا پل اب اگر اس کو کہتے ہیں وائے اب اگر آپ کو تھوڑا سوڑ بھی اچھا سکت چاہئے تو یہاں پہ ہم کیسے نشان لگا کے بیٹری کا جو پر نشان ہم لگاتے ہیں ہم ہمیشہ پازیٹیو سے نیگٹیو کی طرح کرنے کی داریکشن کو کھو کریں چیزیں کرنے کی داریکشن یہ کان محارف سے محارف میں گائنوش کرتے ہیں اب یہ جب سوچ اس طرح سے ہے اس کو کہتے ہیں ہاں اوپن پہ کلوز یہ اوپن سرکٹ ہے ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے نہیں اب اگر اس کو کلوز کرتے ہیں تو یہ یہاں سے یہ کرنٹ آیا یہاں سے گزرا کرنٹ جب یہاں سے گزرے گا کیا ہو جائے گا خوشن ہو جائے گا اور یہ کرنٹ کو ہم بیس سیل تک پھنچ گیا اب یہ کیا تھا یہ ایک ساتھا سرکٹر کے ساتھ ہیں یہ کیا میں نے دکھا بیٹری اب میرے ایک ہاتھ میں بیٹری ایک ہاتھ میں سیل ہے پہچانے کیا فرکتوں میں ایک میں سیل ہے ایک میں بیٹری ہے کون سے کو ہم سیل کہیں گے کون سے کو ہم بیٹری کہیں گے اس کو سیل کہیں گے اس کو سیل کہیں گے ایسا یہ بیٹر یہ بہت سیل ہے نا سیل جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو سنگل ہوتا ہے تو اس کو ہم سیل کہتے ہیں لیکن جب سیل دو چار اپس میں جھوڑ جائیں تو اس سے کیا بن جاتے ہیں بیٹری بن جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے بلد ہے یہاں تک جواب ٹھیک ہے کون سے والے بلد ہیں آج کل عام بلد نہیں استعمال ہو رہے بلک ایک خاص بلد استعمال ہو رہے ہیں گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سو وارٹ اور چاریس وارٹ میں ہی ہیں آج کل کون سے بلد استعمال ہو رہے ہیں وہ بیٹر نچیج جواب یہ کیا ہے ہیلی بلدی بلد آپ نے دیکھا ہوگا کھولدیش کام استعمال کرتے ہیں اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ساتھ میں ایک خاص بات ہے ٹھیک ہے یہ بلد ہے یہ ایسے ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ دونوں ٹانگیں اس کی برابط نہیں ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کی سائنس کیا ہے سوچیں تھوڑا سا ایلیٹرانٹ بڑے سیچو میں کیا فائدہ ہے نہیں اس کا سرکٹ میں کیا فائدہ ہے یہ چنہیں کر کے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کی یہ جو بڑی والی یہ جو ٹانگ ہے نا اس کو پازیٹیو کہتے ہیں اور اس کو نینیٹیو کہتے ہیں اب اگر یہ سرکٹ میں میں اُلٹ لگاؤں گا نا بل بان نہیں ہوگا کیسے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے تار منفی کے لیے یہاں میں چھوڑا ہوں یہ تار جب نیچے لگتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں منفی کے ساتھ کنیکشن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اوپر اس کو جوڑ بھی دیا بل بان ہوگا کہ نہیں کیوں ہوگا؟ میں نے بلڈ کنیکشن اس کا دیا اب کیا کرتا ہے؟ اب منفی کا کنیکشن جھوڑنے کے ساتھ یہ نیگیٹیو کا کنیکشن نیگیٹیو کہاں سے چلنا ہے یہ یہ بلڈی کے نیچے سے اب بل کو آن ہو جانا جائے ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی تو لڈی کبھی آپ نے پولٹ نہیں لگا یہ اس کا پوزیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے لڈی جب آپ پولٹ لگائیں گے مطلب یہ پوزیٹیو یہ نیگیٹیو ہے پوزیٹیو کو پوزیٹیو سے اگر آپ نے جوڑ دیا تو لڈی آن ہو جائے گی نئی تو لڈی آن نہیں ہوگی اب اگر میں پوچھوں ساتھا سرکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں اب تو آسان ہو گیا ہے سرکٹ کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ایسا بند راستہ جس میں ریکلان کے بہاؤں ہو سکی ہے یہ سرکٹ ہے سرکٹ کے اجزاء کون کون سے کمپورنٹ سامتے ہیں؟ وائل وائل یہاں پہ اس کو ہم سوچ کے سرکٹ نہیں اور وائل یہ کیا تھے؟ سمجھ آتے ہیں؟ اب میں اس سرکٹ کو بدلنے لگا ہوں کچھ اور کمپورنٹس کے ساتھ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ سرکٹ اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ بھی برکل اسی طرح سے ہے اس کے پوزیٹیو نیگٹیو کے ساتھ اگر ہم تار جھوڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ پنکہ تو یہ پنکہ چلنے لگے گا چلنا چاہیے اسے ٹھیک ہے؟ یہ کیوں چلا؟ بل کیوں آن ہوا؟ بل کیوں آن ہوا؟ بل کیوں آن ہوا؟ بیٹری کو ہم کہتے ہیں بیٹری کو ہم کہتے ہیں source of energy انرڈی تو اس سے انرڈی اس میں اگر ہوگی اور یہ سوچ یہاں پہ یہ پلو سمکٹ ہوگا تو یہ بل آن ہوگا اب اگر یہ میں یہاں سے اوپن کر دوں تو کیا یہ بل آن ہوگا؟ اس بیٹری کے کنیکشن لوس کر دوں پھر آن ہوگا؟ اب اگر یہ یہاں پہ ٹھیک ہی ہے یہاں سے تار پہ ٹھیک ہی ہے اکثر ہم دیکھتے نا گھر میں اس پر چلتے چلتے کام چھوڑ دیتی ہے کیا ہو گیا؟ اس پر خراب ہو گیا تو کوڑی اس پر غراب نہیں ہوتی تو ہی سے تار کٹ جاتی ہے اب یہ تار کونسی کٹی ہے؟ فاظیٹیپو ٹھیک ہے؟ کونسی کٹ دیتی ہے؟ نیگٹیپ کٹ جائے یا فاظیٹیپ یہ کٹ دیتی ہے؟ یہاں یہ ٹھیک ہے بھی چونکہ سرکٹ کی تاریخ کی ہے یہ ایسا بند راستہ جس میں الیکٹران اپنا بہاؤ کر سکے تو تب جا کے وہ ہمیں فائدہ دیں گی تو یہ تجربے کچھ کچھ سمجھ آ گیا آپ آپ لوگ کر سکیں گے اس پر کتنا حجہ آ سکتا ہے؟ سیل کتنے تک مل جائیں گے؟ دس روپے در یہ تار در میں آپ کو ادر ادر پہین پہی سے چھوٹی تار مل جائے کتنی تار چاہیے؟ زیادہ نہیں اور یہاں مل جاتی ہے آپ کو آسانی سے اور پھر ساتھ کیا چاہیے وہ ایڈیڈی بل یہ ایڈیڈی بل میرے چاہ سے لئے درجنوں بل کی سیگوں کے حساب سے ملتے ہیں تو سیگوں کے حساب سے اگر آپ فریدیں تو آپ کو ایک روپے کا بل دیتا ہے اگر آپ درجنوں کے حساب سے شاید دو روپے کا ایک بل بل گیا اس پورے تجربے پہ آپ کا کتنا مرچہ آ رہے گا؟ دس سے پندر روپے، بیس روپے کریں مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان یہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو آگے دیکھ لیتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور پچھئے جی اچھا اوپن سرکٹ اور پلوز سرکٹ جب کرنٹ کرنٹ کے بہاو کا راستہ مکمل ہو تو اس کو ہم کیا کریں پلوز سرکٹ اب یہ بہاو اگر راستہ چیل ہے تو اس کو ہم ایسے ظاہر نہیں کریں اب اگر یہ بہاو کا راستہ ٹھوٹ جائے یہ سرکٹ اوپن ہو گیا اب ہم یہ نشان نہیں داری سو یہ چیز یہ سرکٹ کی داری یہاں تک کچھے 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 ایکسپریمنٹ ہو گیا آپ نے توجہ بھی تھی پانچ 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 رقém پانچ پانچ نگ جو تھا کون سا؟ جن بائیٹر بیٹری ترمویٹر 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 اس کل میں نے جیسے کیے کیا؟ اب دیکھ میں نے جرمو توجہ کیا ہے اگلا کون سا ہم نے کیا ایکس پیرمیٹر بلسپ سرکن 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 اور اگلا سرکن 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 بس لیکن سرکن سرکن اب ایک تجربہ اس کا ہم نے کرنا ہے لیکن یہ میں بورٹ پہ آپ کو بتاؤں گا باہر جا کے آپ لوگوں نے اس کا چکے یہ سورج کی روشکی اس کے لئے بہت ضرور ہے میکنفائن کلاس میکنفائن کلاس کیا ہوتا ہے؟ یہ عوسرا ایک س محمد کو صرف کر؟ یہ اٹار جوڑы ٹھیکان بس اس کا ہی تجربہ ہے کہ جب اس کو انرٹی ملے گی تو Chi یہ حرکت کرے گا وrentاں والڈیا جب کار جب ہمیں انرٹی بھیجتے ہیں تو پنکھیں ہمارے چلتے ہیں نئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ ridhos گ یہ ترمومیٹر بھی آسکران بیٹا آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ غروپ میں کل غروپ بنے تھے نا گروپ میں آپ کو ڈیوائسز ملے گئے اور گروپ پہ ہی آپ لوگوں نے تجربے کتا ہے یہ معدب اجسے والا تھوڑا سا سمجھاتے تھا معدب اجسا اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے یہاں قابض رکھنا ہے یہاں سے یہ سنویش کی روشنی آئے گی یہ سنویش کی روشنی سیدھی شکل میں آتی ہے لیکن یہاں آکے کیا ہو جاتی ہے ایک ہی نکتے پہ یہ آپ اس کو مرکوز کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس قابض کے ساتھ کیا ہوگا چل جائے گا اس کو آگے رکھ جائے گا ایک اور ہمارے پاس یہ کانسپیس لینزوالا ایکسپیریمنٹ کی آگیا ایک اور چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے اس کے لیے ہم نے تھوڑا پنکھے بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد وہ ہے ہمارے پاس پیرز کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہے پیرز لہرے کیسے جارسکتا ایک یہ باتا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور ایک آخری ہم نے مہیرمیٹ مہیرمیٹ جاگتے ہیں پیمائش ہم تھوڑی سی پیمائش کریں گے ابھی پہلے یہ وہ مکی والا ایکسپیریمنٹ ہے لیکن اس کے لیے بیٹھا ایک بندہ اٹھتی یہ آپ کا رویس ہوں اب یہ ہوگا کیا وہاں سے انبید ہے کہ آپ کو نظر آئے گا نہیں تو وہاں پہ آکے اس گرم کے لیے لکھ کر لوں گا کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے اچھا بیٹھا یہ دیکھا محبتی آن ہے یہ روشن ہے اور یہ بودر بہت دور اس نے بڑھا ہے اب اس بودر کو میں یہاں سے پپڑ لگاؤں گا یہ محبتی بہت جاگے اب جواب پڑ لگا